جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیا حمید نیشنل ٹی وی کے پروگرام قنون کیا کہتا میں حاضر ایک خدمت ہے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا بھی جا رہا ہے اور پاکستان کے اوپر اس کے اثرات جو ہے پچھلے دو سالوں سے بہت ہی سنگین ہوتے جا رہے ہیں یعنی محولیاتی تبدیلی اور اس محولیاتی تبدیلی سے ہماری جو زندگی ہے ممول کی وہ بہت بری ترکے سے متاثر ہو رہی ہے تو اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے جس گیس کو مدو کیا ہے وہ ایک وکیل ہی ہے ان کا نام ہے ساتھکین گارڈنے صاحب تو آئے بات کرتے ہیں ساتھکین گارڈنے صاحب سے جی ساتھکین صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قرنون کیا کہتا ہے ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں آپ ہمیشہ ہی ہمارے مدو کرنے پر آ جاتے ہیں اور ناظرین کو معلومات فرام کرتے ہیں جی مس نادیا تینکیو سو مچ میں آپ کے پروگرام کا آپ کے پروگرام کے اس فورم کا اور آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ مجھے جو ہیں انوائٹ کرتے ہیں فور دی ڈیسیمنیشن آف لیگل نولیج سو آئیم گریٹ فول تینکیو سو مچ ناظرین جیسے ہم نے بات کی تھی اور کارڈنر صاحب آپ نے بھی سنا تھا کہ ہم آج اس ٹاپک پر بات کریں گے وہ محولیاتی تبدیلی ہے تو محولیاتی تبدیلی جو ہمارے ہاں رونما ہو رہی ہیں وہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں ہمارے پر جی مس نادیا سب سے پہلے تو میں جنرل پبلے کو یہ بتانا فرس سمجھتا ہوں کہ محولیاتی تبدیلی کیا چیز ہے اور یہ کیوں رونما ہوتی ہے اور یہ اس کے اندر کیا فیکٹرز ہوتے ہیں تو مس نادیا جو محولیاتی تبدیلی ہے وہ سب سے پہلے تو ہم اس کو کہیں گے کہ رائز ان ٹمپریچر زمین کا جو ایک خاص ٹمپریچر ہوتا ہے اس جو ہے وہ ٹمپریچر کو اس درجہ حرارت کو مینٹین نہیں کیا جاتا جب یا مینٹین نہیں رہتا تو وہ محولیاتی تبدیلی کے اندر وہ جو ہے اس کے افیکٹس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ زمین اپنی بھی ایک امیشن جو ہے اپنی ایک حرارت جو ہے وہ چھوڑتی ہے اب اس کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے جو آتیس وشان پہاڑ ہوتے ہیں وہ ان کا فیکٹر ہوتا ہے اس کے اندر جو لاوا جو وہ ابل رہا ہوتا ہے اس کا فیکٹر ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اندر یہ کیے ہے کے جو موسمیاتی تبدیلی ہے موسم آپ کا اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے محلیاتی تبدیلی رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے وقت پر بارش ہونا غیر وقتی بارش ہو جانا پریسپیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کو ہم محلیاتی تبدیلی کے فیکٹرز کے اندر ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہیں؟ جی پاکستان کے اندر اس کے اثرات کافی کسی سے ڈھکے چپے نہیں ہیں اثرات ہیں پاکستان کے اندر جو ہو رہے ہیں میڈم اس کے دنیا کے مختلف حصوں سے جو درجہ حرارت ہے وہ ریورٹ ہو کے جو ہے وہ پاکستان کی طرف آتے ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بہت سے ممالے کے اندر وہ جو امیشنز ہیں وہ ڈائیورٹ جب ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اثرات کہیں پہ زیادہ ہو جاتی ہیں کہیں پہ کام ہو جاتی ہیں اچھا محلیاتی تبدیلی کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے؟ جی کلام مقدس کے اندر محلیاتی تبدیلی سے متعلق جو ہیں وہ آیات موجود ہیں دو پترس کی کتاب تیسرا باب اس کی ساتھویں آیت کے اندر لکھا ہے دیکھیں یہ جو محلیاتی علودگی ہے اور جو ہم محول کو خراب کر رہے ہیں اور جو ہم محول کے ساتھ ڈیپریسییشن کر رہے ہیں یہ خدا نے نہیں کہا خدا نے کہا ہے کہ اپنے محول کو ساتھ ستھرا رکھو اپنے اردگر ساتھ اپنی صفائی کا خیال رکھو تو اس کو ہم انگوڈلی ورک جس کو کہتے ہیں انگوڈلی ایکٹیویٹی کہیں گے تو ظاہر اسی بات ہے خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب انگوڈلی کام ہوں گے یا میرے بتائیوے احکامات کے اوپر نہیں چلو گے تو میں نے اس دنیا کے اندر ہی آپ لوگوں کے لیے آگ اور میں نے آپ کے لیے پانی کا طفان جو ہے وہ رکھا ہوئے اور وہ آپ لوگ اپنے جب انگوڈلی کام کریں گے تو اس کی وجہ سے وہ باہر نکلیں گے ان کو میں نے ریزرف کیا ہوئے ان چیزوں کو اگر آپ اچھے کام کریں گے صفائی کا خیال رکھیں گے اپنے اردگرد کے محول کا خیال رکھیں گے تو وہ چیزیں دبی رہیں گی اگر نہیں کریں گے تو وہ ریزرف میں پڑی ہوئی ہیں اور وہ آٹومیٹکلی خود باہر آ جائیں گی اور اس طرح دنیا تباہ ہوگی محولیتی تبدیلی سے جو خطرات پیدا ہو رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑے سی وضاحت کرے اور ساتھ میں کیا ہم نے ایسے قوانین بنائے ہیں جن کی وجہ سے یا جن کی بنا پر ہم اس کو اوورکم کر سکتے ہیں محولیتی تبدیلی کے جو اثرات اور خطرات ہیں وہ نہائید ہی جو جسے کہتے ہیں بہت زیادہ سنگین ہیں اور ان کے نتائج کافی سنگین ہیں نمبر ون جو خطرات آتے ہیں اس میں سے آپ کی جو کمٹمنٹس ہیں جو آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ وہ پوری نہیں کر سکیں گے دیکھیں فرض کریں آپ نے کہیں پہ کسی کے ساتھ کمٹ کی ہے کہ میں نے ایک جگہ پہ پہنچ کے کوئی کام کرنا ہے ٹھیک ہے محول خراب ہو جاتا ہے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بارش نہیں ہے تھوڑی دیر بعد بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انٹائملی رینز ہیں کبھی رینز نہیں ہیں شدید گرمی پیدا ہو جاتی ہے باہر اتنی الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں سورج کی جس میں نکلنا کبھی کبھی انسان کا دل نہیں کرتا کہ بہت گرمی ہے آج میں نہیں کام کر سکتا اگزیمپل ہے میں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سڈن پاکستان کا ٹمپریچر انکریز ہوا ہے جیسے کالا ہم بات کر رہے تھے کہ اس دفعہ سکسٹی تک پاکستان کا ٹمپریچر گیا ہے جو کہ بظاہر تو ہمارے پاس 45-46 ہوتا تھا لیکن اس کی جو فیل تھی وہ ہمیں سکسٹی تک فیل ہو رہی تھی جی جی بالکل صحیح کا آپ نے اور اسی وجہ سے جب انسان کا جو ہے وہ موڈ سرنگز بھی آتی ہیں اسی محولیاتی دیکھیں میری بات سریں جو ویدر ہوتا ہے جو موسم ہوتا ہے وہ دیٹرمنیگ فیکٹر ہوتا ہے انسان کے کام کرنے کا میں نے اس وقت سویٹر نہیں پہنی گی میں نے گرم کپڑا نہیں پہنا ہوا ہے کیوں نہیں پہنا ہوا ہے کیونکہ محول اس وقت وہ دیٹرمنیگ فیکٹر ہے کہ میں نے کس قسم کا کپڑا پہننا ہے میرا اوڑنا بچھونا پہننا اس وقت بالکل انٹر دیپنڈنٹ ہے تو یہ ایک سب سے بڑا خطرہ ہے کہ آپ کی کمٹمنٹس آپ پوری نہیں کر سکیں گے دوسرا خطرہ آپ کی ہیومن لائف ہے بہت سیارے لوگ آپ کو پتا ہے فینٹ ہو جاتے ہیں گرمی میں سلاب آتے ہیں سلابوں کے اندر لوگوں کو کرنٹ لگ جاتی ہے ہیومن لائف جیپرٹائز ہو جاتی ہے ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے ڈگنٹی آپ کی ٹھیک نہیں رہتی آپ کا جو ہے گھر ٹوٹ جاتا ہے آپ کے پاس گھر نہیں رہتا تو جب ظاہری سی بات ہے گھر نہیں رہے گا تو انسان نہیں رہ سکتا کسی جگہ پر ایسی جگہ پر جہاں پہ وہ انکمفوٹیبل فیل کرے عورتوں کی رہنے کی جگہ نہیں رہتی اور بہت سارے جو ہیں زنانہ حقوق وہ بھی نہیں ایمپلیمنٹ ہو پاتے ایک پرائیویسی آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو ظاہری سی بات ہے جب آپ کا ایک ویسل جس گھر میں جس کو ہم ویسل بولتے ہیں وہ نہیں رہا بہت سارے آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں میں جب سلاب آئے ہیں تو لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے ہیں اور وہ جائیسی بات ہے جب گھر نہیں ہے تو ڈگنیٹی نہیں ہے انسان کی بلکل اس کی جو ڈگنیٹی خراب ہو جائے گی سیکیورٹی نہیں رہے گی تو یہ تھریٹس ہیں جو آپ کے محلیاتی تبدیلی سے رونما ہوتے ہیں تو کیا ہم لوگوں نے اس کو نپنے کے لیے کوئی قانون سازی کی ہے جی بلکل اس کی قانون سازی مجود ہے پاکستان کے اندر بھی مجود ہے اس کی قانون سازی پاکستان بہت ساری ٹوٹیز کا حصہ بن چکا ہے اور جو پہلے فیڈرل لاؤ تھا پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایک جو کہ اب پروینشل لاؤ بن چکا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ہے پنجاب کا وہ لاؤ بن چکا ہے پروینس کو اس کے اختیارات مل چکے ہوئے ہیں تو پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے اندر جو ہے بہت ساری ٹریٹیز جو ہے وہ اس کے اندر شامل کی گئی ہیں اور پاکستان پروٹیکشن ایک کے بعد جو پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ آیا ہے اس کے اندر انوائرمنٹ کی امپلیمنٹیشن اور اس سے ریلیٹیڈ جو کرائیمز ہیں اور اس سے ریلیٹیڈ جو بریچیز ہیں وہ بتائی گئی ہیں اور اس کا جو ہے ریمیڈیز اور ریڈرسل بھی بتائی گئی ہیں کہ کس طرح کیا جائے وہ بھی بتائیں گے جی تو مجھے یہ بھی بتائی گا کہ انسان ہونے کے ناتے جو ہماری نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ چھڑکاتے رہتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہم نے گرین ہاؤس گیسز کا بھی ذکر آتا ہے جو گرین ہاؤس افیکٹ بناتے ہیں جو کہ ہم اپنی وہ فصل کو تو محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے تو کلٹیویٹ کر لیتے ہیں لیکن اس کا انوائرمنٹ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے آپ نے گرین ہاؤس گیس کا جو ہے وہ نام لیا تو جنرل پبلک کو میں ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گرین گیس ہوتی کیا چیز ہے سب سے پہلے تو دیکھیں گرین جو ہے ورڈ جو یوز کیا گیا ہے وہ ارتھ کے لیے یوز کیا گیا ہے زمین سے زمین ہماری کیوں کہ ہماری گرین ہے گرینری ہے اس میں سے جو اس کو ہم نے شامل کیا گیا ہے اس ایڈیے کو کسی ایک خاص ایڈیے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گرینری ہے یہاں پر تو اس کو ہم ارتھ کو کہیں گے کہ وہ گرین ہاؤس اس کو ہم نے اپنا گرین ہاؤس کہا ہے ہاؤس اس لیے کہتے ہیں کہ جو زمین ہے ہمارے پاس یہ ایک it is the only habitat یہ ایک ہی رہنے کی جگہ ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی پلینٹ نہیں ہے جس کے اندر ہم رہ سکتے ہیں پوری یونیورس میں اس لیے اس کو ہمارا habitat کہا گیا ہے رہنے کی جگہ تو اس کو گرین ہاؤس کہا جاتا ہے اب اس میں سے جو گیسز نکلتی ہیں اس کو گرین ہاؤس افیکٹ کہتے ہیں اور وہ افیکٹ کہاں پہ جاتا ہے وہ افیکٹ ایٹموسفیر کے اندر جو ہماری فضاء ہے آسمان ہے اس کے اندر جا کے وہ ایک کور بنا دیتا ہے بیسیکلی ہم اس کی ایک شورٹ فارم دیکھیں تو آج کال جب فارمنگ ہو رہی ہے اب ہم جائیں موٹروے پہ تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کچھ پودوں کے اوپر وہ ایسے پلاسٹک کا شاپ پر لگا کے اور اس کو کور کر دیا جاتا ہے تو آپ بھی ان کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہی سیم چیزیں یعنی ہماری انوائمنٹ سے جو آکسیجن اور بواکی کاربن ڈائیکسائیڈ نکلتے ہیں تو وہ پر ہمارے گرد ایک گلاف کی شکل بنا دیتے ہیں اور وہ گلاف جو ہوتا ہے وہ جا کے آسمان میں ایٹموسفیر کے اندر جا کے وہ وہاں پہ رک جاتا ہے وہاں پہ وہ کور بن جاتا ہے تاکہ جو سورج کی خطرناک شمائے ہیں وہ زمین تک رسائی نہ حاصل کر سکے مگر چونکہ یہ جو میڈم یہ جو کور بن جاتا ہے یہ کور بھی ایک خطرہ ہے دیکھیں ایک لیئر ہے جس کو کہتے ہیں خالی اوزون وہ اوزون بنی ہوئی ہے اوزون لیئر بنی ہوئی ہے اس اوزون لیئر کے اندر سلفر ڈائیکسائیڈ نائٹرو آکسائیڈ کلورو فلیور کونس کلورو فلیور کونس ایک گیس ایسی ہوتی ہے جو ہم اپنے ریفریجرنٹ جو ریفریجرنٹر کے اندر اور جو ریفریجرنٹ گیس ہوتی ہے اور اے سی ائر کنیشنرز کے اندر یوز ہوتی ہے یہ گیس بھی امیٹ ہوتی ہے ہمارے فریج میں سے جو فریج یونٹس ہیں کولنگ ایکوپمنٹس ہیں اور انڈرسٹری الیکٹیویٹی ہو جاتی ہے کاربون ڈائیکسائیڈ نگلتی ہے آپ نے اگری کلچر کا نام لیا تھا اگری کلچر ایکٹیویٹی سے بھی گیس امیٹ ہوتی ہے جب آپ یویا کھات پھینکتے ہیں جب آپ کھادے پھینکتے ہیں تو اس میں سے وہاں سے وہ گیس امیٹ ہوتی ہیں یہ ساری گیس امیٹ ہو کے آپ کے اوزون کے اندر جا کے ایک کور بن جاتی ہیں اور وہ جو کور ہے وہ جو زمین کی جو ہیٹ ہے زمین بھی اپنی ہیٹ امیٹ کرتی ہے اس کے ساتھ وہ شامل ہو جاتی ہے اور وہ جب شامل ہوتی ہے تو جو زمین کی امیشنز سپیس میں نہیں جاتی جس سے زمین کی جو ہیٹ ہے وہ زمین کے اندر ہی رہ جاتی ہے یعنی اس کو رلیز ہونے کا جگہ نہیں ملتی اور ساتھ میں وہ جو کیمیکل ریاکشنز ہو رہے تھے انوائرمنٹ میں جو سے ہم لائل میں ہوتے ہیں اس کا تناسب جب وہ بگڑ جاتا ہے بگڑ جاتا ہے جو چیز باہر جانی ہے اس کا جو ایک انوائرمنٹل کالٹی سٹینڈر ہے اس کا جو ایک لیمٹ ہے وہ اپنے لیول پر نہیں آتی ہے اس میں یونیفورمٹی میں نہیں آتی ہے تو وہ پھر اس کا توازن بگڑ جاتا ہے مثین گیس جس کو ہم کہتے ہیں جو نالوں میں سے اور گٹروں میں سے جو امیٹ ہوتی ہے وہ بھی جا کے فضاء کے اندر اوپر روک جاتی ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جب سورج چمکتا ہے اور جب سورج چمکتا ہے تو سورج کی جو ریڈییشن ہے جو لائٹس ہیں وہ زمین پر جب پڑتی ہیں تو کچھ داخل ہوتی ہیں اور کچھ وہ واپس سپیس کے اندر ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سپیس میں جو سورج کی شوائیں جو باہر نکل رہی ہیں وہ پراپر زمین کے اندر نہیں جا رہی ہیں اور وہ جو شوائیں ہیں جو زمین کے اندر جو باقی جو گیسیز ہیں ان شوائوں کو جو ہے وہ بیسیکلی جو سن ریڈییشنز ہیں وہ آکے کم کرتی ہیں ان گیسیز کو ان کے لیے وہ ایک طرح کا جسے کہتے ہیں میوٹیلیشن فیکٹر ہوتا ہے وہ فیکٹر ختم ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتی اور وہ باقی ریورٹ ہو جاتی ہیں ہوتا کیا ہے کہ زمین کے کسی حصے سے کہیں پر میڈم یہ ذرا ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا یہ پاکستان کے اندر کس طرح جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہی ہے یہ مہلیاتی نودگی یا مہلیاتی تبدیلی دنیا کے کسی اور خطے سے یہ جو ہے وہ جو ایمیشنز ہیں مہلیاتی تبدیلی کی یہ جو ایمیشنز ہیں جس میں میتھین گیس ہو گئی نائٹرو آکسائیڈ ہو گیا سلفر ڈائی آکسائیڈ ہو گیا سلفائیڈ ہو گیا اور یہ جو کاربن مونو آکسائیڈ ہو گئی گیسیز ہیں میتھین گیس ہو گئی کلورو فیو کونز ہو گئی یہ اڑ کے کسی اور خطے میں آ جاتی ہیں اچھا اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں گی جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ فلو جو ہے نا ہمیشہ جہاں پہ مقدار زیادہ ہو گئی کم کی طرف فلو کرے گا تو یہاں پہ بھی نیچر جو ہے وہ وہی والا اس کی رخ ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ جہاں پہ ایک چیز جہاں پہ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ وہاں پہ اس کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے جہاں پہ اس کو سپیس ملتا ہے یا گیپ ملتا ہے وہ وہاں پہ پینٹریٹ کر جاتی ہے تو انوارمنٹ کو پوری طریقے سے ڈیمیج کر دیتی ہے تو یہ چیز ہے کہ جو ہماری گرین ہاؤس کور بن جاتا ہے ہماری زمین کے اردگرد وہ انہی گیسز کا بنتا ہے اب آپ کو سنن کے حرانگی ہوگی کہ یہ مثین گیس جو ہوتی ہے اس کو بارہ سال لگتے ہیں ایبزوب ہونے میں انوارمنٹ انوارمنٹ کے اندر اس کو ختم ہونے میں مثین گیس کو بارہ سال لگتے ہیں اور جو کاربن ڈائوکسائیڈ کاربن مونو اکسائیڈ ہے اس کی تو بات ہی نہ کریں اس کو ملینز آف یئرز لگ جاتے ہیں ختم ہونے میں تو سوچیں کہ ہماری انوارمنٹ کہاں میں جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے اچھا ہم نے بات کر دی محولیاتی تبدیلیوں کی اور اس کا افیکٹ بھی جان لیا تو قانونی ہمیں کونسی دادرسی آویلبل ہے یا ہمارے پاکستان میں ابھی موجودہ کون کون سے ایسے قوانوین ہیں جو محولیاتی الودگی کے اوپر کام کر رہے ہیں یا ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو محولیاتی الودگی سے متعلقہ کانون ہے وہ ہے انوارمنٹ پروٹیکشن ایکٹ چونکہ وہ اٹھارویں ترمیم کے بعد پنجاب کا ہو گیا فیڈرل کا تھا پہلے تو اب پنجاب انوارمنٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر میکنیزم موجود ہے ایک انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے ہمارے لاہور میں وہ جو ہے مونٹائز کرتی ہے وہ مونٹرنگ کرتی ہے وہ اس کی نظر میں ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ انوارمنٹل پروٹیکشن جو ہے کریئٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی چونکہ انڈسٹریل جو ہے ایکٹیوٹی ہونا بھی بہت ضروری ہے لوگوں کو روزگار بھی چاہیے ٹھیک ہے یہ سارے میٹرز انٹرلیٹڈ ہیں دوسرے کے ساتھ انٹرکنیکٹڈ ہیں تو جو ہماری انڈسٹری ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو ہیں جو پنجاب انوارمنٹل کالٹی سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں وہ ایک چارٹ بنا ہوئے کہ اس کا پانی کا جو اگر اخراج ہے اس کا پی ایچ لیول کتنا ہونا چاہیے پاور آف ہائیڈرڈرڈ کتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور امیشنز ائر کی کتنی ہونی چاہیے وہ کیا اگر ویدن کالٹی سٹینڈرڈز ہیں تو اس کی جو مونیٹرنگ ہے اس کا انجاب انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ چیک کرتی رہے اور انڈسٹری بھی خود اپنی مونیٹرنگ جو ہے وہ خود کرتی رہے اسیسمنٹ کرتی رہے سیلف اسیسمنٹ کرتی رہے اس کے لیے سماٹ رولز بنے ہوئے ہیں سیلف اسیسمنٹ رولز بنے ہوئے جس کو ہم سماٹ رولز بولتے ہیں وہ کچھ انڈسٹریز ایسی ہوتی ہیں جن کے جیسے کیمیکل انڈسٹری ہے اس کی منتھلی مونیٹرنگ ہوتی ہے اور کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جن کی کوارٹرلی مونیٹرنگ ہوتی ہے ہوا پانی اور جو سالیڈ ویسٹ ہے وہ کتنا نکل رہے ہیں اور وہ سالیڈ ویسٹ جو ہے وہ کس طرح اس کو جسپوز آف کیا جا رہا ہے کئی ڈم تو نہیں کیا جا رہا کئی زمین میں تو نہیں اس کو جو ہے وہ ڈالا جا رہا تو یہ چیزیں جو ہے ایک تو ہمیں جسے کہتے ہیں خود اپنے آپ سے جو ہے نا وہ چیزیں دیکھنی چاہیئے جس کو ہم کہتے ہیں سٹیورٹ شیپ اپنی ہمیں خود جو ہے انوائرمنٹ کی خدمت کے لیے حاضر رہنا چاہیے اس کو کہتے ہیں سٹیورٹ شیپ تو انڈسٹری بھی یہ جو ہے وہ فرض بنتا ہے انڈسٹری بھی کہ وہ دیکھے اور جہاں پر اگر انوائرمنٹ کے جو ہے وہاں پر معاملات خراب ہو رہے ہیں تو وہاں پر انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ایک ای پیو آرڈر ہوتا ہے وہ جاری کرتی ہے اور پھر اس کے تحت پھر پراپر پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کو اپیل میں چیلنج کیا جاتا ہے اگر غلط ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک گائیڈنگ پرنسپلز ہوتے ہیں انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے وہ بھی وہ بتاتی ہے کہ آپ اس طرح جو ہیں وہ پیرامیٹرز آپ اپنا لیں تو آپ کی جو ہے پولوشن کام ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی اس کا طریقہ کھار کے ہمیں بتائیں کہ انوائرمنٹل ایجنسی کے اندر جانے کا جی اگر لیٹس سی فور در سیک آف آرگیومنٹس اگر کسی شخص کے پاس کوئی انڈسٹریل یونٹ لگا ہوئے ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو وہاں پہ رہائشی ایریے کے اندر کوئی شخص اپنی کوئی انڈسٹریل لگا لیتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ ایک سمپل پیپر کے اوپر ایک کمپلین ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ڈسٹرک آفیسر کو دی جاتی ہے ڈسٹرک آفیسر اپنی ٹیم کے ساتھ آتا ہے وہ مانیٹائز کرتا ہے اگر کوئی شور والی انڈسٹری ہے تو ڈیسیبلز ہوتے ہیں جو آواز ناپنے کا ایک یونٹ ہے وہ ان کے پاس ایک سپیشل ایک چارٹ ہوتا ہے اس چارٹ میں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ڈیسیبل اس مشین کے اندر وہ اس یونٹ کو ایکسیڈ کر رہا ہے تو اٹھ مینز کہ آپ نے انوائرمنٹ کی انفرنجمنٹ کی ہے آپ نے آپ انوائرمنٹ پروٹیکشل جو کوالٹی سٹینڈرز ہیں ان کے اس سے آپ جو ہے ان کو آپ بریک کر رہے ہیں ان رولز کو جس طرح آپ نے کبھی موٹر وے پہ دیکھا ہوگا کہ سپیڈ لیمٹ ہوتی ہے اسی طرح انوائرمنٹل پروٹیشن کی بھی ایک لیمٹ ہے تو اس میں آپ پھر آپ کی جو ہے نا وہ پھر انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی آپ کو بلاتی ہے پہلے آپ کو وہ ڈیریکٹری جو ہے وہ آپ کو پرنسپلز بتاتی ہے ڈیریکشن دیتی ہے کہ آپ اس طرح اپنے جو ہے آپ پریکوشن لے لیں تو آپ کی جو نوائز پروشن وہ کم ہو جائے گی اسی طرح پانی ہوا اور باقی سولیڈ ویسٹ کی بھی اسی طرح ہوتی ہے باقی اگر جو اگر غلط بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی انوائرمنٹ پروٹیکشن آرڈر کو ٹھیک ہے تو سر ابھی ہمارے پاس ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وقت کے ساتھ بہت ساری ہاؤسنگ سسائٹیز بنتی جا رہی ہیں اور جو گرین لینڈ ہے جس کا ہمیں فائدہ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور جو ہمارا گرینری والا پوزشن وہ ختم ہوتا جا رہا اور براؤن لینڈ وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے جی بلکل اس کے اوپر قانون سازی مجود ہے اس کے اوپر لڈی اے کے لاؤز ہیں اس کے اوپر سٹی ایکٹ ہے 1976 کا ٹھیک ہے بلڈنگ رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کے اوپر پراپر اس کے جو ہے اینو سیز اس کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو لینڈسکیپنگ کرنی پڑتی ہے جو اگر سوسائیٹی اگر کوئی کاٹ رہا ہے ہاؤسنگ سوسائیٹی بنا رہا ہے وہ لینڈسکیپنگ کرے وہاں پہ گرینری ایک گرین ایریا گرین بیلٹ جس کو کہتے ہیں وہ چھوڑے اور لینڈسکیپنگ کرے پودے لگائے اور پراپر جو لاوز اس کے ساتھ کمپلائنس کرے لڈی اے لاوز کے ساتھ اور پانی کا ڈسپوزل کس طرح کا ہے کیسا ہے کہاں پر پانی کا ڈسپوزل ہوگا تو یہ سارے جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ جو آثورٹی میں جو لوگ ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں اور چیک کریں اور ایسی سوسائیٹیز کو جو ہے وہ کرب کیا جائے ان کو لگام ڈالا جائے جو غیر قانونی طور پہ جو ہیں وہ سوسائیٹیاں زمینے جو ہیں وہ لے کے وہاں پہ گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پانی کا ڈسپوزل کہیں نہیں ہوتا یہ بہت سارے آپ اگر چلے جائیں تو علاقہ ہے کانے کا علاقہ ہے وہاں پر سوسائیٹیز بنی ہوئی ہیں مگر پانی کا کوئی ڈسپوزل نہیں ہے گٹر کا پانی باہر نکل رہا ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی ڈسٹرک آفیسر نہیں آتا کوئی مینسپوزلٹی کا جو ہے آفیسر نہیں آتا اور دیکھتا اور اس طرح ان لوگوں کے چلان کٹے جائیں اور جو رسپونسبل لوگ ہیں ان کو بک کیا جائے کہ آپ نے لوگوں کی جو ہے لائف اور لیبرٹی اور زندگی کو آپ نے خطرے میں ڈالاوے کہ جب پانی کا نکاس نہیں ہوگا تو ظاہر اسی بات بیماریاں پھیلیں گی تو یہ ساری چیزیں مجود ہیں انوائرمنٹ کے لاؤز الڈی اے لاؤز میں بھی مجود ہیں سٹی ایکٹ میں بھی مجود ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ انٹرلیٹڈ لاؤز ہیں سی آر پی سی کے اندر میڈم آپ کو جو سیول کرنیل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر بھی کمپلین ہوتی ہے اگر کوئی فیکٹری ریزیڈنچل ایریا میں لگ جائے تو میجیسٹریٹ کے پاس اس کی ایک کمپلین ہوت سکتی ہے ایون کہ فصلوں کو نقصان پہنچایا جائے تو اس کے پر بھی ہے بلکل اس کے اندر بھی ہے سی پی سی کے اندر ہے نیوسنس کریئٹ ہو جائے اگر بلکل فورسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی لاؤز بلکل فورسٹ لاؤز بھی ہیں تو یہ سارے انٹرلیٹڈ انوائرمنٹل لاؤز ہیں جی بلکل آہ تینکیو کارڈنر صاحب آپ دوبارہ آئیں ہمارے پروگرام میں اور ناظرین کو انوائرمنٹ کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن پروائیڈ کی ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کا جو پروگرام کلائمنٹ چینج پر تھا یا محولیہ تھی علوت کی سے مکلک تھا وہ آپ کو کافی ساری انفرمیشن اس میں حاصل ہوئی ہوگی اور ساتھ میں میکنیزم ہی پتا چل گیا کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے پاس آپ اپلیکیشن دیں اور وہ اس کے ایک ادارہ جو ہے اس کے ریپرزنٹیٹیو آئیں گے آپ کے علاقے کا سروے کریں گے اور جو وہاں پہ محولیہ تھی علوت کی کسی بھی فارم میں ہو رہی ہے تو اس کے پر ایکشن لیں گے اور اگر آپ کے مطابق اس کا عمل نہیں کیا گیا یا اس کی وائلیشن کی گئی ہے جو ان کے کوڈ آف کنڈکٹ ہے تو پھر آپ آگے مزید آپ کے پاس اپیل کا رائٹ بھی ایویلیبل ہے اور ہائی کورٹ میں جا کے ریٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے ارد گرد کی انوائرمنٹ کو محفوظ بنا سکے اور اس کے علاوہ میں بتاتی چلی جاؤں گی کہ آپ جو انوائرمنٹل پروٹیکشن بیورو ہیں اس نے ایک اور بھی فسیلٹی دے دیئے کہ آپ آن لائن بھی ان کی ویب سائٹ پہ جا کے موسیقی